بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عبدالعالمین والصلاة والسلام علی نویل امیل مکیل مدنی علیقہ اتحامی السید البہی والسراج المزید والکوکب الدرری صاحب الوقار والسکینہ المدخون لیاری مدینہ عبدالقاسم محمد وعلایت تیبین الطاہرین المعسومین اللذین ازغب اللہ عنہ مربسا وطحرق بطفیر صلی اللہ اما بعد وقتا لاللہ وتبارکہ وتعالی فی کلامہ المبین وحواستق السادخین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قیم النبی انہا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نزیرا و دعینا لاللہ بیزمی و سرات ملیرہ سلوات پڑھنا ملیرہ بابا میرے آقا ساتویں امام علیہ السلام تائر شاہدی گرامی فرماتے ہیں کہ ارسلناکا شاہدا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا و مبشرا اور جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا و نزیرا اور عذاب جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا و دعینا لاللہ بیزنی اللہ کی طرف اس کے ازن سے اجازت سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا و سراجم ملیرہ اور اے ہمارے حبیب ہم نے تو آپ کو ایک روشن چراہ بنا کر بھیجا مہان اللہ مہان اللہ مزرگان محترم میرے بزرگ نے ذمہ داری مجھ پہ بہت ڈال دی ظاہر ہے کہ جن بزرگوں کے اسمائی گرامی سے مجھے منصوب کیا گیا میں ان کی خاک پا ہوں اور ان کی جھلک دکھلانا یہ میرے بس میں نہیں ہے مجھے پتہ ہے بہرحال ان کی روح کے عیسال سواب کے لئے میں بالکل آسان الفاظ میں مختصر سے وقت میں صرف اتنا ارز کروں کہ آئے مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے لفظ نبی سے یا ایہا نبی اے نبی نبی کے لفظ بنتا ہے نبا سے نبا کہتے ہیں خبر کو اور نبی کہتے ہیں باخبر کو باہرحال 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 نبی کیسے باہرحال ہے اس ذات واجب سے جو ذہن میں آتا نہیں فکر میں سماتا نہیں الفاظ اس کا اہہاتہ کر سکتے نہیں تائر تخیل وہاں تک پہنچتا نہیں زمانی وہ نہیں ہے مکانی وہ نہیں ہے قابل تحلیل نہیں ہے لائق اشارہ نہیں ہے قابل تیزیہ نہیں ہے اس کا خلول ممکن نہیں ہے جہت میں گھرا ہوا نہیں ہے مکان میں سمایا ہوا نہیں ہے پھر کیسے بتا چلے وہ کون ہے کیسے بتا چلے وہ کیا ہے اللہ نے کہا میں کسی کی سمجھ میں نہیں آؤں گا میرے حبیب تو میرے وجود کی گواہی دیتا چلا جا ذہنوں میں میرا وجود جمتا چلا جائے دوستان محترم اب میں آپ جتنے ہزار تشریف رکھتے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھ سکتا ہوں کہ نبی کا لفظ جہاں آئے گا جہاں لفظ نبا آئے گا خبر تین چیزیں خود بخود نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں کس کی خبر لہ رہا ہے کون خبر لہ رہا ہے کن کی طرف خبر لے کر جا رہا ہے جس کی خبر لہ رہا ہے وہ ہے اللہ جو خبر لہ رہا ہے وہ ہے نبی اور جن کی طرف آ رہا ہے وہ ہے مخلوق کیوں کہ یہاں تک سبق کلیر کر چکا میں کوئی ہوں ہاں کرو گے تو بات چلیں ٹھیک ہے اسے آگے چلیں آپ اگر کوئی الجن ہو تو بتا دیں مکیلیر کر بہنس کو کوئی الجن نہیں نا وہ ہوں ہاں کرتے رہے ہیں میرے ساتھ اب اس سے آگے چلیں عزیزان محترم اب مجھے اب ساری ذمہ داری میری نہیں ہے تقریب نہیں کچھ آپ سے تقریب کرو گا اب مجھے سوچ کے بتائیں کہ خبر لانے والا عقلی اور فکری طور پر پہلے کس کے قریب ہونا چاہیے جس کی طرف سے آ رہا ہے یا جن کی طرف جا رہا ہے جس کی طرف سے آ رہا ہے وہ کون ہے اللہ اللہ کی تعریف کیا ہے اللہ با اللہ اللہ سوچھو ہے یا نہیں عزیزان محترم پھر باہر سے سن رہا ہے یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ قبلہ زہدی صاحب اسی طرح کہتے تھے کہ بس اللہ ذہن رنیات اللہ اللہ ٹھیک ہے نا اب دوسرا نام لیا انہوں نے میرے ام محترم مرہوم کا اب ان کے لہجے میں میں اللہ کی ایک تعریف بتاؤں اللہ نام ہے کمال مطلق کے نقطہ اول و آخر کمال مطلق کا نقطہ اول بھی وہی ہے نقطہ آخر بھی وہی ہے نبی نبی بننے سے پہلے اس نقطہ کمال کے قریب ہوگا سبحانہ نبی نبی بننے سے پہلے اس نقطہ کمال کے قریب ہوگا اور صاحبان فکر کے لئے ارز کرتا ہوں کمال کے قریب نقص جا نہیں سکتا بے شاک بے شاک بے شاک اس لیے کہ اگر نقص کمال کے قریب چلا جائے تو کمال کمال نہیں رہتا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی نبی بننے سے پہلے ان تمام نقائص سے پاک ہوگا جو مخلوق میں پائے جاتے ہیں اور وہ ہستی جو تمام نقائص سے پاک ہو اسی کو فقہ جعفریہ میں ماسوم گئے ہیں اس لیے ہمارا یعقیدہ ہے کہ ہمارے اصول دین میں توہید کے ساتھ عدالت ہے یعنی خدا عادل ہے اور تقاضہ عدل الہی یہی ہے کہ نبی معصوم ہو اس لیے کہ اگر اللہ عادل نہیں ہوگا تو نبی معصوم نہیں ہو اور یہی وجہ ہے کہ جن کے اصول دین میں عدالت نہیں ہے وہاں نبی معصوم نہیں ملے گا معصوم کسے کہتے ہیں جہاں عائب نہ ہو جہاں صاحب نہ ہو جہاں نسیان نہ ہو جہاں کسی قسم کا خلقی اور خلقی نقص نہ ہو اسے کہتے ہیں معصوم اور جب نبی معصوم ہوگا تو امام خود بخود معصوم ہے اور یہی سبب ہے کہ فلپس کے ہٹی جیسا بہترین دشمن اسلام بھی جب ہسٹری آف کا اسلام لکھتا ہے اور عرب کے جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب کے اماموں کا جائزہ لیتے 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 جب ہمارے بارہ اماموں تک پہنچا تو اس جیسے دشمن اسلام کو بھی یہ فقریں لکھنے پڑے کہ امام ایٹ سب شیعہ اور دیوائنلی پروٹیکٹنڈ فرام سن این ایرر کہ دنیا جہان کے اماموں میں فقط شیعوں کے امام گناہوں سے پاک ہے اور معصوم ہے اب جو ہے شاہبان کیا سبب ہے کہ چھوٹے چھوٹے نبی آئے اور انہوں نے آ کر اعلان نبوت فرما دیا حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ کا بندہ ہوں کتاب لایا ہوں اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجایا حضرت یحییٰ نے کہا اللہ نے کہا حضرت یحییٰ سے خُزِ الْكِتَابَ بِقُوَّتِنْ وَعَتَيْنَهُ الْحُکْمَ سَبِيًا لیکن جو تمام نبیوں کا نبی تھا کیا وجہ ہے اس نے آتے ہی اعلان کیوں نہ کر دیا یہ چالیس سال تک خاموش کیوں رہا اس چالیس سالہ خاموشی سے کم پڑھے لکھے مولیوں کو غلط فہمیں پیدا ہوئی کہ پیغمبر کو چالیس سال تک نہ علم نبوت تھا نہ علم قرآن تھا میں شیخ پورا کے ہزاروں کے اشتماع میں میں چیلنج دیتا ہوں ان افراد کو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کو چالیس سال تک نہ قرآن کا علم تھا نہ نبوت کا علم تھا میرا چیلنج ہے آپ چالیس سال کے دوران پیغمبر کا کوئی قول و فعل مجھے ایسا دکھا دیں جو خلاف نبوت گیا ہو یا خلاف قرآن ہے پیغمبر کا کوئی قول و فعل مجھے دنیا ایسا دکھا دے جو خلاف نبوت گیا ہو یا خلاف قرآن گیا ہو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا میرے حبیم میں نے تجھے معصوم بھیجا ہے چالیس سال تک اپنے قول و فعل سے ثابت کر دے ہر اعتبار سے تو معصوم ہے اور تیرے خون کا پیاسہ دشمن بھی مان لے کہ تُو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے اور جب منوالے اپنی عصمت کو اب قرآن سنا دے میں نہیں واضح کر سکا یا آپ کو لطف نہیں آیا میں لفظیں بدل دیتا ہوں اللہ کہنا یہ چاہتا تھا چالیس سال سے پہلے قرآن سنانا نہیں پہلے قرآن بن کے دکھا دے پھر قرآن پڑھ کے اور جب پیغمبر اکرم نے واضی ابو قبیس میں اعلان فرمایا لوگو انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا جتنے میں ابو لحب اٹھا ابو جہل اٹھا اتبا اٹھا اتبا اٹھا اور اس نے کہا آمنہ کلال کیا دلیل ہے آپ کے پاس نبوت کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس رسالت کی پیغمبر نے وہ باب کی ہے خدا کی قسم آج تک بڑے سے بڑا رہنما اور بڑے سے بڑا لیڈر وہ دلیل نہ پیش کر سکا ارشاد فرماتے ہیں فقد لبستو فیکم العمرہ من قبل ہی افلا تاخلون میں نے تم میں زندگی کا اتنا کثیر حصہ گزار دیا اب بھی تمہیں عقل نہیں آئی پوری زندگی کا کردار پیغمبر نے سامنے رکھ دیا میں تم میں آنکھ کھول چکا آنکھ کھولی تمہارے اندر بولو کوئی غلطی ہوئی ہو تو بتلاؤ میرا بچ بنا تم میں گزراؤ کوئی لغزش ہوئی ہو تو بولو میں تم میں بھرپور جوانی کا مالک ہوا میری جوانی کہیں دیوانی ہوئی ہو تو بولو چاند پیدا ہو سکتے ہیں میرے چاندنی سے چلن پر کوئی دھبا نظر آئے ستارے گر سکتے ہیں بولو میں کہیں گرا سورہ ڈوب سکتا ہے گناہ کی کسی وادی میں میں ڈوبا ابو جہل بول ابو لحب بول اتوا بول اتوا بول اتوا بول سب نے بیق زبا ہو کر ایک چکرہ کا حقیقت یہ ہے آمنہ قلال ہم نے تجھ میں امانت اور صداقت کے سوا کچھ نہیں دیکھا عزیزو امانت کا تعلق کردار سے ہے اور صداقت کا تعلق گفتار سے ہے خون کا پیاسہ دشمن بھی مان گیا کہ نہ تیرے کردار میں نقص ہے نہ تیری گفتار میں نقص ہے اب میں مولوی صاحبان سے کہتا ہوں مولویو خون کا پیاسہ دشمن کافر بھی نہ کردار میں نقص نکال سکا نہ گفتار میں نقص نکال سکا تو اب آپ بھی سن لیں کہ جس کے کردار کو قدرت ایمان بنا دے اس میں نسیان کیسا اور جس کی گفتار کو قرآن بنا دے اس میں ہی زیان کیسا نعرہ تکبیر 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 جب دیکھا کہ ہم آمنہ کلال کے کریکٹر میں بھی نقص نہ نکال سکے تو اب قرآن میں آیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَ کافروں نے کہنا شروع کیا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے ہیں اور سرکار دو عالم نے جب دیکھا کہ میری رسالت ہی کے منکر ہے ایک تم اللہ نے آواز دی میرے حبیب فریشان ہونے کی ضدورت نہیں ہے قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِمَ بَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ان سے کہہ دو تیری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں ایک میں اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس الْكِتَابِ کا سارا علم دیکھیں رسالت کے دو گواہ اللہ نے اپنی ذات کا گواہ بھیجا ایک شاہدن اور جب رسالت کی گواہی آئی تو دو گواہ قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا توجہ پیغمبر کو اپنا گواہ بنایا تو کہا شاہد رسالت کے دو گواہ بنایا تو کہا شہیدن شاہد بھی گواہ کو گئے گئے شہید بھی گواہ کو گئے گئے مگر ایک زبان کی دو لفظیں مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتی معنی میں فرق ہوتا ہے تو الفاظ الگ الگ شاہد بھی گواہ ہے شاہید بھی گواہ ہے فرق کیا ہے دونے توجہ ایسا گواہ جو علامات آثار اور نشانیوں سے گواہی دے اسے کہتے ہیں شاہد اسے کہتے ہیں شاہد اور چشم دید گواہ کو کہتے ہیں شہید اب یہ فرق زہن میں رکھے اب سورج ہمیں نظر نہیں آرہا آپ مجھ سے پوچھیں سورج ہے میں کہوں گا ہے کیسے گواہی دی نشانی ہے دون سورج کو نہیں دیکھ اس کی نشانی علامت دیکھ کر گواہی دیتا ہوں کے سورج ہے توجہ ہے ساہید آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان تاروں میں بجلی ہے میں کہوں گواہی دیتا ہوں ہے آپ کہیں دیکھا ہے آپ نے کرنٹ کو میں نے کہا دیکھا تو نہیں ہے مگر کیمرے کی لائٹ بتلا رہی ہے یہ کرنٹ ہے میں نے کرنٹ کو دیکھا نہیں ہے مگر اس کی نشانی اور علامت دیکھ کر گواہی دے رہا ہوں ایسے گواہ کو کہتے ہیں شاہد اور چشم دید گواہ کو کہتے ہیں شہید اب رسالت کے دو گواہ ہیں ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے سبحان اللہ گھاب رہا تو نہیں رہے آپ اب مصیبت یہ ہے کہ مجھے بعض احباب کہتے ہیں صاحب علم کا دامن نہ چھوڑیے علم کا دامن تھامتا ہوں تو بجمے پہ سناٹا چھاتا ہے ذرا آسانی کی طرف آتا ہوں تو میرے بعض دوست کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو تقریب جو ہے وہ بچوں کے لئے کر دی اس لئے آج بچوں مرون دونوں کے لئے کر رہا اللہ نے دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا کہ دوسرے گواہ ہے صرف نشانی بتلائی ہے کہ اس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے توجہ ہے اب اس گواہ کا کیسے پتہ کریں وہ ہے کون اللہ نے خود کو بھی شہید کہا اس گواہ کو بھی شہید تک ہے اب آئیے بیان کو اور مقتصر کر دیں سنی شیعہ دونوں نے لکھا کہ ہمارے آپ کے دادا آدم کی خلقت سے چودہ ہزار سال پہلے اللہ پیغمبر کو نبوت اور رسالت دے چکا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے آپ کے دادا آدم سے چودہ ہزار سال پہلے پیغمبر کو نبوت اور رسالت دے چکا تھا دے بھی رہا تھا آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا توجہ شہید کا مطلب آ گیا نا ذہن میں شہید کس گواہ کہتے ہیں بس آج سے اب صرف تقریر نہیں کروں گا یہ تیچنگ ہے قسم کی اور میرے سامنے ماشاءاللہ بڑے شریف طلبہ بیٹھے ہیں جو خاموش رہتے ہیں آپ مجھے یہ فرمائیے کہ شہید کس گواہ کہتے ہیں چشم دید تو آدم سے چودہ ہزار سال پہلے لبوت دے بھی رہا تھا دیکھ بھی رہا تھا لہٰذا وہ تو شہید ہے وہ تو شہید ہے فرض کیجئے دوسرے گواہ کو پتا چلا مکہ میں کب جب کنکروں نے کلمہ پڑھا چاند دو ٹکڑے ہوا درخ میں ڈالیاں جھکا دی وہ واپس آ کر کلمہ پڑھ کے چلی گئی تو اگر وہ ان علامتوں کو دیکھ کر دوسرا گواہ ہی دے گا تو معاف کرنا شاہد ہوگا شہید نہیں ہے مگر اللہ کہہ رہا ہے میں بھی شہید گواہ ہوں اور دوسرا بھی گواہ شہید ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب آدم کی خلقت سے چودہ ہزار سال پہلے اللہ نبی کو نبوت دے رہا تھا تو دوسرا گواہ کی موقع پر کھڑا ہوا آنکھوں سے دیکھ گا اللہ نبی کو نبوت دے رہا تھا سلامہ سلیلہ محمد محمد تو بجو ہے میرے محترم سامن لیکن ابھی بھی بازے نہیں ہوا وہ ہے کون ہے کون تو آئیے اب اتفاق سے میرے بزرگ محترم کازمی صاحب بھی تشریف لے آئے ساری زندگی ان کی عدالتوں میں گزری توجہ یہاں وکلا بھی بیٹھے ہوں گے میں کازمی صاحب سے پوچھتا ہوں ان کے تجربے کے مطابق اور وکلا سے پوچھتا ہوں کہ گواہوں میں اصل مسئلہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گواہوں کا اسٹیٹس کیا ہے توجہ چاہتا ہوں دیکھا یہ جاتا ہے کہ گواہوں کا اسٹیٹس کا گواہوں کا اسٹیٹس اگر ایکول نہیں ہوگا توجہ تیز وکیل پورا کیس اڑا کر پھینکے گا بھئی ایک گواہ لیا ہوں میں وزیر اعظم دوسرا گواہ لیا ہوں میں بابڑا کے دفتر کا چپراسی چالاک وکیل کہے گا دونوں گواہ کا فلہ ہی برابر نہیں ہے کیس جھوٹا ہے ایک اتنا ہائی کلاس کا ہے ایک اتنا تھڑ کلاس کا ہے توجہ ہے یا نہیں ہے اب رسالت کہیں دو گواہ اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا رسالت کہیں دو گواہ ایک اللہ دوسرا وہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے اب گواہوں کا اسٹیٹس برابر کرو توجہ اگر ایک گواہ اللہ ہے دوسرا تھڑ کلاس لا نہیں سکتے لاؤ جو اس کے برابر کا ہو برابر کا لاؤ گے اسلام سے نکل جاؤ گے تھڑ کلاس لا نہیں سکتے تو تمام وکالہ مل کر مولیوں کو اتنا تو سمجھا دیں کہ اگر ایک گواہ رسالت کا اللہ ہے اور دوسرا گواہ کم از کم اللہ نہ ہو تو اس پر اللہ ہونے کا سمجھا دیں آ ری بھی آ ری بھی آ ری بھا آ ری ساہ آ ری بھלים نارا اے حیدنی اور دور ذہنوں سے تیرگی کر لو دور ذہنوں سے تیرگی کر لو ذکر حجر سے روشنی کر لو اور تھی رہے ہو بغیر حبِ علی اس سے بہتر ہے خود کو تھی کر لو توجہ ہے میرے مہترام سامن اچھا چلیے اچھا چلیے اور مقتصر کریں اور مقتصر کریں یہ ان کے ہدایات ہیں کازمی صاحب کے لئے بھی سنا دیتا ہوں مجھ سے کہنے لگے برخوردار اگر عدالت میں کوئی کیس پیش ہو بے شک وکیل سے جھگڑ پڑھنا ہے مگر گواہوں سے بگاڑ نہ لینا توجہ ہے اس لیے کہ اگر چھوٹے سے چھوٹے گواہ سے بھی بگاڑ کر لیا اور بیان سے منحرف ہو گیا یہ آثارہ کیس مقدمہ ختم ہو جائے توجہ ہے یا نہیں ہے بلکل یہی چیز اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے تیری رسالت کے دو گواہ ہیں گواہوں سے بگاڑ نہ لینا پہلا گواہ اللہ ہے اس کے لئے کہا لَيْنَ شَرَكْتَا اگر اللہ کے ساتھ کشی کو شریک کیا تُو نے یعنی اگر اللہ کے ساتھ بگاڑ کر لیا تُو نے لَيَّهْ بِتَنَّ عَمَلُكْ تیرے سارے عمل حب کرلوں گا حب کا مطلب بلکل برباد کر دوں گا بلکل ضائع کر دوں گا یعنی ایک بار رسالت کا میں اللہ ہوں اگر اللہ سے بگاڑ لیا اور شرک کیا تو عمال حب کرلوں گا دوسرے دواہ کے بارے میں اسی لحظے میں فرما رہا ہے میرے ساتھ بگاڑے گا عمال حب کرلوں گا اور دوسرے کے لئے کہا وَإِلَّا بَتَفْحَلْ فَمَا بَلَّقْدَ رِسَالَ اور اگر دوسرے دواہ کی ولایت غدیر میں نہ پہنچائی رسالت ضبط کرلوں گا رسالت لاрам خوب کرلوں گا اور اور دوسرے کہ بگاڑی اyez is چوتھ بگاڑی ڹاین ڹھنڰ اور دوستو بھائیہ میرے بات بھائیہ تو بڑا بزدل ہوں میرے بات دلاور نے پڑھنا اس لیے اب بار بار میں کیا کہوں نسیم کا جھونکا اور بندوق کی گولی یہ نکل کے پھر بھی واپس آتی ایک سالوات پڑھ دیں آپ باوازِ گولا محمد تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں اب گواہ کیسا ہے کچھ آپ بھی محنت کریں اس کے پاس الکتاب کا سارا علم بھائیہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے پہلے سال دعویہ رسالت کیا کافروں نے کہا آپ رسول نہیں ہیں دوسرے سال آپ رسول نہیں ہیں تیسرے سال اعلان کیا کہا آپ رسول نہیں ہیں چوتھے پانچوے سال اعلان کیا آپ رسول نہیں ہیں اور اللہ کہتا ہے تیرے دو گواہ ہیں ایک اللہ دوسرہ وہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کتاب تو نازل ہوئی ہے تیس سال میں دوسرے گواہ کو اتنا ہی تو علم ہونا چاہیے جتنے چار پانچ سال میں کتاب نازل ہو چکی ہے مگر یہ کیسا گواہ ہے کہ نازل ہونے سے پہلے اسے ساری کتاب کا علم ہے اور یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں نہیں قرآن کہنا ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے علم قرآن عطا کر دیا پھر ایک خاص انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرتے ہی وعلمہ البیان اور اسے بیان کا علم دے گئے اور اس نے بیان کرنا شروع کر دیا دھونو ایسا کرو ایسا کرو اب آئیے میں اپنے بزرگوں کے لہجے میں دو باتیں کر کے اجازت لے ہر عالم سے پوچھا ہر مکتبہ ہے فکر سے پوچھا دوسرا ایسا گواہ لاؤ ابھی کتاب نازل نہیں بھی مکمل مگر اسے الکتاب پسار آئے لیں کسی نے یہودی کے دروازے پہ کھڑا کر دیا کسی نے کسی راہب سے جا کے ملا دیا جب میں مایوس ہونے لگا اچانک رجب کے مہینے نے آواز دی کیوں گھبراتا ہے میرے پاس مرے حیدری آہ میں تجھے دکھاؤں وہ دوسرا گواہ کون ہے جس کے پاس الکتاب کا سارا علم کب آؤں کہا تیرا رجب کو آنا جب میں تیرا رجب کو گیا تو آفتاب آلم تاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ چکا تھا اور اسے شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے آلم میں گلگش کر رہی تھی تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موٹی بھر رہے تھے کہکشان آسمانی پہ شانی پہ افشان چڑک رہی تھی سیارے ستارے کسی گواہ کی آمد کی خوشی میں ادھر ادھر رخصان تھے سوابت نگران تھے خطب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا اور جنت شان سے سجائی گئی کہ زافران کی دھاس لگائی گئی کوثر و تصنیم سے زمین کی آپ پاشی کی گئی اور طوبہ کے سرف سے روش کو آراستہ کیا گیا اور امبرِ اشحب کے سنگریزوں سے پر چنا گیا اور تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا جس پر سوابت کے ہیلے جڑے ہوئے تھے کہکشان کے چمکیلے نشت پڑے ہوئے تھے چاند اپنے زوباریوں سے چار چاند لگا رہا تھا اور فلک کے ملک انتظامیاں کمیٹی بنا کے مصروف انتظام تھے اور انبیاء عباس علف اسی قسم کا جلسہ منقد کر کے صدارت کا ہار حضرت ابراہیم کے گلے میں ڈال رہے تھے فضا میں شاہ بخ ساقب کی پھل جھڑیاں چھوٹ رہی تھیں قابق عسین و عدنہ علیہ آلہ کا محل تھا محل توہید شان یکتائی سے سجائے جا رہا تھا ایک پردہ درمیان میں لٹکایا جا رہا تھا اور ابو طالب کے بہت شرف سے گواہ کی ماں کو قبلے کی طرف بلایا جا پیر فلک نے خدا کی قسم ستاروں کے اینکیں لگا لگا کر یہ منظر دیکھا توجہ چاہتا کہ ایک معظمہ ابو طالب کے بیت شرف سے نکل کر قبلے کی طرف جا رہی ہے اور نام لیا میرے ام مرہوم کا آغاز حمیل حسن صاحب قبلہ کا تو ان کی روح کو کوسر تک خوش رکھنے کے لیے ایک جملہ انی کا کہتا کہ جب خرامہ خرامہ قبلے کی طرف جا رہی تھی اورو سے شب شباب کی کربت بدل رہی تھی اور ادھر کعبے کی قسمت بدل رہی تھی در خیدری اب ایک فقرہ میں اپنے استاد مرہوم تھا کہتا ہوں دونوں کے حوالے سے در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی جانتی تھی کہ حیدر آ رہا ہے شہر علم کا در آ رہا ہے اور در کبھی در میں نہیں لگتا در ہمیشہ دیوار میں لگا کر اب یہاں سے میرا استفادہ بھی سنویں آئیے اور بڑے آرام سے حجرِ اسود کو ہاتھ لگاتی ہی رکنِ یمانی کے پاس کھڑی ہو گئی آسمان کو دیکھ کر کہا اللہمہ انی مؤمنتن بک اور وہ دیکھ آرامہ جس پر مکمل ایمان رکھتی وَبِمَا جَاءَ مِنْ قِنْدِكَ مِنْ قُتُبِنْ وَرُسُلْ اور تری طرف جتنی کتابیں جتنے صحیفیں اور جتنی آسمانی کتبائیں سب پر مکمل ایمان رکھتی وَبِحَقِ مَوْلُودُ الَّذِي عِنْدِ تجھے اس مَوْلُود کا واسطہ جو میرے پاس تیری ایمان ہے سَحِلْ عَلَيَّ مُوْزِلَتِي ذرا میری مشکل کو آسان کر دے میں یہ کہتا ہوں عزیزو مولوی سمجھے کہ شاید یہ کوئی عرب عورت عربی بول رہی ہے نہیں عرب عورت کے فقریں نہیں ہیں ایک ایک لغض میں فصاحت و بلاغت کا سمندر بن کر رہی ہے صاحبان علم کے لئے جملہ کہتا ہوں کیوں عام عرب عورت نہیں بول رہی تھی صاحب نحج البلاغہ کی مامور مَوْلُود کا واسطہ جو میرے پاس تیری ایمان ہے معاف کرنا مولود کے انہیں جو پیدا ہو جائے جو جنیم ہے قبلہ یہی فصاحت و بلاغت ہے فاطمہ بنت حسد کی شاہ صاحب نے اتنا علمی علمی سوال کیا ہے خدا کی قسم دیکھیں عربی میں جو بچہ فیس میں پروان چڑھے اسے جنین کہتے ہیں مولود نہیں کہتے ہیں فاطمہ بنت حسد نے جنین نہیں کہا بحق مولود اللہ دی مجھے اس مولود کا باستہ ہے مولود کی کیا تاریخ ہے مولودوں سے کہتے ہیں جو پہلے پیدا ہو چکا ہو کہنا یہ چاہتی ہے پیدا تو پہلے ہو چکا اب تو تیری امانت لے کر آئے میری مشکل کو آسان کر دے میری سمجھ میں نہیں آیا مشکل پشاک کی ماں اور کہے مشکل آسان کونسی مشکل تھی کیا مشکل تھی مولود نے کہا کہ جناب وہ فطرتاً بچے کی ولادت سے پہلے درد کی شدت سے گھبرا کر قابل کی طرف چلی رہی میں کہتا ہوں مولود صاحب آنسی کہ کامن سینس بھی قبول کرے ایسی بات کرے ایسی بات کیوں کرتے ہو جسے عقل بھی قبول نہ کرے میں دیکھتا ہوں کسی مولانا کے گھر ولادت سے پہلے درد کی شدت سے گھبرا کر بیگم صاحبہ مسجد کے محراب میں گھستی ہیں یا ہسپتال کو جاتی ہیں جب تک اس آستانے پر سر جھکتے نہیں یہ حقیقتیں سمجھ آتی نہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے شریعت محمدی ابھی نہیں آئی تھی توجہ شریعت محمدی ابھی نہیں آئی تھی لوگ عمل پیرا تھے ایسیٰ کی لائے ہوئی شریعت پر عیسیٰ کی شریعت پر چلتے ہوئے فاطمہ بن تیسر کے لئے حجت ہے سیرت مریم توجہ مریم کی سیرت یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بچے کو جنم نہ دے سکیں اللہ نے یہ کہہ کر نکال دیا نکال جا ہاں بیت العبادہ لا بیت الولادہ عبادت خانہ ہے ولادت خانہ نہیں ہے چلی جاؤ یہاں اب اگر اللہ کے گھر میں بچے کو ظاہر کرتی ہیں تو شریعت سے ہٹنے کا الزام لاتا ہے سیرت مریم کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور اگر کہیں اور جاتی ہیں تو سننی شیئر دونوں لکھا بچہ عجیب ہے ماں سے باتیں کرتا ہے اور باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں میں نے کہیں ظاہر نہیں ہونا اللہ فی جوفی القعبہ مگر قعبے کے سنٹر میں اب بچہ کہتا ہے میں نے قعبے کے سنٹر میں آنا ہے شریعت کہتی ہے قعبے کے سنٹر میں اللہ کے گھر بچے کو جنم نہ دیں ورنہ شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے گی اس مشکل میں گرفتار ہو کر اب جو قعبے کے دیوار پر ہاتھ رکھ کر باتیں کی خدا جانے کس عدا سے گفتگو کی کہ دیوارِ قعبہ کھل کھلا کے ہنس کریں نہیں یہاں اکثریت میں سمجھتا ہوں ذمہ دارہ کرنے والوں کی نظر آ رہی ہے توجہ ہے بھئی ذمہ داری کا شوق ذرات کا تو ہمیں بھی ہے اچھا ہمارے ہاں جو ذرات ہوتی ہے وہ ذرا مختلف طریقے سے ہوتی ہے جھنگ ہے ملتان ہے مدفر گڑے ہم لوگ ذرا باغات زیادہ لگاتے ہیں توجہ ہے اور باغات میں بھی خاص طور پر عام اتنا لگاتے ہیں کہ بس عام کر دیا ہوں میری بات پر غور ہے یا تو جو پسندیدہ ترین عام کی قسم ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب درخت فصل دیتے 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 بلا فصل ہو جاتا ہے یعنی اب اس میں فصل آنے کی توقع نہیں ہوتی تو ہم اسی نسل کا ایک پودا پیدا کرتے ہیں اور اس کی شاخ کو جس کی نسل ختم ہونے والی ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ پیون کر دیتے ہیں یہ قانون تو سب جانتے ہیں نا آپ سنیں اب میں فلسفے کی سطح سے اتر کر آپ کی سطح پہ آ رہا ہوں اور اب بھی اگر آپ نہ بولے تو میں شان تک بٹھاؤں گا آپ کو عزیز آنے محترم بھائی اس فلسفے کو ذہن میں رکھیں اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں ایک شجر نبوت لگایا نبوت کا شجر اس نے لگا دیا جب وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بہاریں دیکھ کر بلا فصل ہو گیا اب اس سے زیادہ آسان لفظ کر ہی نہیں سکتا ایک لاکھ چوبیس ہزار بہاریں دیکھ کر بلا فصل ہو گیا اللہ نے اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اسی جنس کا ایک پودا اپنے گھر میں لگایا اسی جنس کا پودا اپنے گھر میں اگایا اور فقرہ کہوں اب بھی اگر خاموشی نہ ٹوٹی تو پھر اللہ آپ سے سمجھے گا جو پودا اللہ نے اپنے گھر میں اگایا پودا اتنا زوردار تھا اتنا زوردار تھا کے گملے میں شگاہ پاکا توجہ ہے سائے بھائی توجہ ہے سائے بھائی سائے بھائی آیا تیرا رجب بھائی مراہم دا بطر مونیر علی آیا تیرا رجب بھائی مراہم دا بطر مونیر علی گئی آخر راڈت تو جگتا گئی آخر خاندہ پیر علی جنو جمانی پہکے گو جیسا آئی دہن سے دیشتا کہ بھی علی اور اللہ نے کیا کام کیا اس ختم ہونے والے شجر نبوت کی شاہد کو اپنے گھر اگائے کے پودے سے قلم بن کر قلم بن ہوتے ہی اس میں پھر سمر آنا شروع ہوئے اور اتنے سمر آئے کہ آج تک قائم امامت اور نبوت کی شاہد سے قلم بن ہونے کے بعد اب جو اس میں سمر آئے اس میں دونوں کی ذائقے تھے دونوں کے ذائقے تھے امامت کی خوشبوت ہی نبوت کا ذائق ہے اسمت کا رنگ توجہ ہے ساہبان اور یہی وہ راز تھا کہ جو بتلانے کے لئے فاطمہ بنت اصد کعبے کے اندر گئی اور دیوار بند ہوئی دیوار کا نشان بھی نظر نہ آئے تین دن تک بیٹھی رہے دنیا تلاش کرنے کے لئے گئی کہ کہاں ہے فاطمہ بنت اصد کہاں ہے ملکہ آلیہ مگر کسی کے ذہن میں نہ آئے گئیں تو کہاں گئیں گئیں تو کہاں گئیں ایک شخص نے کہا کہ میں نے قابے کی اس کونے میں دیکھا دوسرے نے کہا اس کونے میں دیکھا تیسرے نے کہا اس کونے میں دیکھا سارا مجمعہ ڈھونڈنے کے لئے کبھی یہاں آیا کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں اللہ نے کہا علی کے ماں بے فکر ہو کر بیٹھی رہے یہ جو تیری تلاش میں دوڑ ہو رہی ہے نا اگر اس دوڑ کو توافق کعبہ نہ بڑا دیا تو اللہ میرے رہے خبھانہ شکر نہ کر خبھانہ 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 اور میرے محترم سامین بس ختم کیا بیان میرے صرف چھے منٹ رہ گئے اب اس چھے منٹ میں میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے پاس دنیا پہنچے کہاں فاطمہ بن تیسد کہاں یہ کہنے ہی سکتے کہ پتہ نہیں سارا مجمع پیچھے خود وہیں آ کر کھڑے ہوئے جہاں چچی کھڑی تھی دیوار پہ ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا اللہم ارینی ولیت پروردگارہ مجھد تو اپنے ولی کا دیدار کرے دیوار پھر مسکرائی پیغمبر اندر گئے دیوار پھر مل گئے مل گئی دیوار اور آخری جملے میں کھڑے ہو کر یہ اس کرتا ہوں جیسے ہی دیوار ملی نشان تک نظر نہ آیا توجہ ہے میری بات توجہ نہیں کرو گے تو میں پھر شروع سے شروع کروں عزیزہ نے محترم جیسے ہی پیغمبر نے اندر قدم رکھا ایک آواز آئی السلام علیہ کے یا رسول اللہ جواب السلام دیا وآلہ کے سلام یا ولی اللہ پیغمبر کہتے ہیں فتب السمت اونی فاطمہ میری ماں فاطمہ مسکرانے لگ میں کہتا ہوں کہ فاطمہ گنت اصد کی مسکراہت بھی مولویوں کو پتہ نہیں دے سکیں یوان کا ارے ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ بول پڑے ہلو مسٹر ڈاکٹر گوڑ مارن میں کہتا ہوں ماں کا ہارٹ نہ فیل ہو جائے تو مجھے پیغمبر مگر یہ عجیب ماں ہے کہ مسکرا رہی ہے مسکرا کر پوچھ رہی ہے اللہ کے رسول عالم نور میں جسے چھوڑ کے آگیا تھا وہ بھٹکا ہوا عالم نور کا مسافر پہنچ گیا ہے کہ اممہ مجھے ہدایت کی جلدی تھی کہ بس اتنی فرق ہے تجھے جلدی تھی ذرا جلدی آیا عبداللہ کے گھر آیا یہ سمل کے آیا اللہ کے گھر آیا اور بیان کرنے کہا تو یہ کہا کہ تین دن ہو گئے نہ کچھ کھایا نہ پیا کہا پھوپی اممہ یا آپ سے کیوں کھائے پیئے بات یہ ہے کہ گواہوں کا خرچہ بھڑا مدعی کے سکر دھتا ہے گواہ بن کے آیا ہے میرا خرچہ گھروں کیوں کا آیا ہے ہاں گھروں خرچہ کیوں کرے تو ان کو زیادہ تجربہ ہے عدالتان دارتا ہے میری بات کے غور ہے یا نہیں اور یہ کہہ کر قازمی صاحب آخری جملے یہ کہہ کر پیغمبر نے بچے کو اپنے گواہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا جیسے ہی مو چومنے کا ارادہ کیا علی نے ہمک کر زبانِ رسالت ننننے ہوتھوں سے قابو کرنا اور جتنا کچھ لے سکتا تھا زبانِ رسالت سے چوس لیا قازمی صاحب جملہ کہتا ہوں آپ کی دعا لینے کے لئے اس گواہ میں جو کچھ تھا زبانِ رسالت سے چوس لیا اور جو باقی بچ گیا وہ اس کے بچوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوس جو بچ گیا وہ اس کے بچوں نے باپ کمال سمجھ کے چوس لیا اور پیغمبرِ اکرم نے اب جو دیکھا علی کو اجنبی زبان میں گفتگو کی کہا چچی اممہ میرا بھائی زبور سنا رہا ہے مگر دعوت سے بہتر ہے پھر گفتگو چھڑی کہا اب یہ توریت سنا رہا ہے مگر موسیٰ سے باپ کر اب گفتگو کی کائنگیل سنا رہا ہے مگر عیسیٰ کو شرما کر جب قرآن سنایا کہا یوں پڑھ رہا ہے جیسے میں محمد پڑھ رہا ہے اب جو پیغمبر علی کو لے کر نکلے دیوار رکابہ پھر شک ہوئی مگر اب رسالت اور امامت کے جلووں سے اب جو شک ہوئی ہے پھر ملی آج تک نشانی باقی ہے آج تک دیوار میں لکیر باقی ہے وقت میرا ختم ہوا ایک منٹ رہ گیا اس ایک منٹ میں ایک جملہ کہ جاؤں دنیا پوچھتی ہے یہ شیخ پورا میں یہ اتنے مجمع کو کیا ضرورت ہے اپنا وقت ضائع کرنے کے لئے یہاں آتے ہیں آؤ میں آپ کو تعریف کرواؤں یہ مجمع کون ہے وہ جو ولادت کی لکیر ہے نا کعبے میں یہ مجمع اس لکیر کا فقیر ہے ہم اس لکیر کے فقیر ہیں اور صاحبِ لکیر جنابِ امیر ہے اب بھائی میں مافی کے ساتھ مسائب دلاوہ صاحب کے شکل کرتا ہوں خدا حافظ